وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ آمَنْتُمِ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُمْ وَحُلَانَ الْعَزِيمِ محزز و مکرم سامین کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آکر سے دریز ہوئے حدیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نفسی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات لوگ ایسے ہیں سات شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ تا فرمائے گا پھر فرمایا کہ وہ ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ کے رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سائے نہیں ہوگا یعنی مشکل ترین اور کڑکدار دن ہوگا وہ اس دن اللہ کے رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا تو رب تعالیٰ سات لوگوں کو سات اشخاص ایسے ہیں جن کے عمل کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ تا فرمائے گا تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ایسے سات وصف ہیں کہ جن لوگوں میں وہ پائے جائیں تو قیامت کے دن وہ اللہ کے رحمت کے سائے کا مستحق بنے گا کیا وہ ہمارے اندر بھی ہیں کہ نہیں ہیں اگر رہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں نہیں ہیں تو ان اوصاف کو اپنانے کی میں اور آپ کوشش کریں سب سے پہلا فرمایا کہ عادل حکمران عدل و انصاف کرنے والا اپنی ریایہ میں عدل و انصاف کرنے والا حکمران جو ہے اس کو رب تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سائے اطاف فرمائے گا اب میں اور آپ سوچیں کہ بھئی ہم حاکم تو ہیں نہیں بھئی ہم بھی حاکم ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ریایہ عطا کی ہے کسی کو ایک پورا ملک عطا کر دیا ہے کسی کو محض گھر کا حاکم بنایا ہے ٹھیک ہے نا کوئی بڑا آدمی ہے کمپنیاں ہیں فیکٹریہ ہیں لوگ ان کے ہاں کام کر دے ہیں ان پر اس کی حکومت ہے وہ تو وہ دیکھے کہ کس قدر وہ عدل و انصاف کر رہا ہے ان کے اندر کچھ بھی نہیں تو اولاد تو ہے نا گھر والے تو ہے نا بیوی تو ہے نا بیوی پر تو مرد کو حاکم بنایا ہے نا تو وہ دیکھے کہ کس قدر عدل و انصاف کر رہا ہے تو میں اور آپ اپنی ریایہ کے جواب دے ہیں میری اولاد ہیں میری گھر والی میری میسیس ہیں ٹھیک ہے نا تو میں ان کے ساتھ کس قدر عدل و انصاف کے ساتھ رہ رہا ہوں یا ایک حوالے سے میں ایک مسجد کا امام خطیب ہوں میرے ہاں مقتدی ہیں میں کس قدر انصاف کے ساتھ بین کی اشارت کر رہا ہوں تو فرمایا کہ جو ایسا حاکم جو انصاف کے ساتھ چلتا ہے عدل کرتا ہے ایسے حاکم کو رب تعالیٰ قیامت کی دن اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ اطاف فرمائے گا اور اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو ایسا حاکم جو اپنی ریایہ کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تو رب تعالیٰ قیامت کی دن اپنی رحمت کا سائے اس کو اطاف نہیں کرے گا اس کا دوسرا رخ ہی ہے پہلا شخص اور دوسرا فرمایا وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ٹھیک ہے نا جوانی میں عبادت کرنا یہ انبیاء کا خاص شیوہ ہے ہماری جوانیاں حکامِ الٰہی سے دور غفلت میں گزر جاتی ہیں تو فرمایا کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا انسان اس کو اللہ یہ مقام و مرتبہ اطاف فرماتا ہے کہ قیامت کی دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا رب تعالی اس کو اپنی رحمت کا سایہ اطاف فرمائے گا تو ہم جوان اپنی جوانیوں کو خوبصورت کریں اپنی جوانیاں اللہ کی عبادت میں لگائیں اپنی جوانیوں کو صرف کریں تو اللہ کے احکام کے مطابق ان کو چلائیں اور صرف کریں اور اسی طرح فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے اللہ کی عبادت کے لئے آتا ہے مسجد میں مسجد میں اس کا دل لگتا ہے اور اسی طرح فرمایا کہ گھر کی طرف مسجد کی طرف آئے اللہ کے راہ پر وہ چلا لیکن وہ انسان جو اٹھا اور وہ بزار کی طرف گیا اللہ کے گھر کی طرف نہ آیا عبادت نہ کی نماز نہ پڑی اس سے مراد یہ تو فرمایا وہ شیطان کی راہ پر چلا وہ دنیا کو کمانے کے لئے بزار کی طرف صبح اٹھ کے گیا اللہ کے گھر کی طرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے نہ آیا تو فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہے یعنی وہ مسجد میں آیا پھر جب مسجد سے نکلتا ہے تو اس کی توجہات کا مرکز میں مسجد ہی ہوتی ہے کہ اگلی نماز میں پھر مسجد کی طرف لوٹنا آئے تو اس کا دل مسجد میں لگتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا اسی طرح چوتھا شخص وہ جو اللہ کے لئے محبت کرتا ہے کسی کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ کے لئے کسی سے اٹھ کر جاتا ہے کسی سے دور ہے تو وہ اللہ کی محبت کے لئے کسی کے قریب ہے تب بھی اللہ کی محبت کے لئے تو پھر یاد رکھیں کہ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن مثال کے طور پر یہ مثال اس لئے دے رہا ہوں تاکہ ہماری محبتیں اور بڑے آپ لوگ ہم سے جو محبت کرتے ہیں خالصتا اسلام سے محبت ہے ورنہ آپ لوگوں کو ہم سے کیا لالچ ہو سکتی ہے کوئی ممکنات میں سے ہے کہ آپ کا امام خطیب یا کوئی مولوی طبقہ آپ کو کچھ عطا کریں یہ ناممکنات میں سے ہے تو جب بھی آپ کو ہی کچھ دینا پڑے گا تو پھر یقینی بات ہے کہ آپ جب بھی اپنے امام خطیب سے محبت کرتے ہیں علماء سے محبت کرتے ہیں دینداروں کے قریب رہتے ہیں تو یہ خالصتا اللہ کی رضا کے لئے ان سے محبت ہوتی ہے تو یہ وہ محبت ہے کہ اس کے وزرابطالہ قیامت کی دن اس بندے کو جو اپنے امام کے ساتھ اپنے خطیب کے ساتھ امت کے علماء کے ساتھ دین کے سپائیوں کے ساتھ ممبر و محراب کے وہ راسا کے ساتھ سچی دل لگی محبت کرتا ہے تو ربطالہ اس کو قیامت کی دن اپنی رحمت کا سایہ آتا فرمائے گا عام طور پر کسی سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے ہوگئے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی لالج کوئی دیکھلاوہ کوئی ایسی چیز نہ ہو تو پھر وہ محبت بھی انسان کو یہ مقام عطا کرے گی کہ قیامت کی دن ربطالہ اس کو بھی اپنی رحمت کا سایہ آتا فرمائے گا اسی طرح فرمایا کہ پانچمہ شخص وہ انسان کے جو تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اکیلے میں تنہا تنہا ہے اکیلے ویٹھا ہے یا رات کے ان پہر جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے اس وقت وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسوں آ جاتے ہیں تو فرمایا ایسا انسان بھی اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اپنی رحمت کا سایہ آتا فرمائے گا یاد رکھیں کہ یقیناً عبادت میں سرور ملتا ہے ایک الگ طور پر چشن ہی ہوتی ہے بندہ مومن کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے سکون اور سرور ملتا ہے لیکن جو سکون اللہ کی عبادت وہ جو تنہ تنہا یعنی رات کے دوسرے پہر اٹھیں جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے اس وقت اٹھ کر نوافل ادا کر کے دیکھیں نماز تحجت پڑھ کے دیکھیں تنہ تنہا جب کوئی نہیں ہے اس وقت اللہ سے ہم کلام ہو کے دیکھیں اپنی رب کی رحمت کو بکاریں اور یقیناً اس وقت انسان پر ایسی حالت تاری ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسوں آ جاتے ہیں جب اللہ کے خوف میں اپنے کی ہوئے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ انسان کی آنکھوں سے آنسوں آ جاتے ہیں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رحمت انسان پر برس رہی ہے اور پھر رب تعالی انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ جو تنہ تنہا اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر اللہ کو یاد کر کے آنسوں بہا لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وعدہ فرمارے ہیں کہ رب تعالی قیامت کی دن اس شخص کو اپنی رحمت کا ساہیہ عطا فرمائے گا اسی طرح چھتا شخص وہ جو جس کے اندر حیاء کا نور ہے یعنی اس کو خوبصورت ترین عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس کناہ کو چھوڑ دے اس کے قریب نہ جائے اس کے طرف نظر نہ کرے تو ایسے شخص کے اس عمل کی وجہ سے بھی رب تعالی قیامت کی دن اس کو اپنی رحمت کا ساہیہ عطا فرمائے گا اور اسی طرح ساتھا شخص وہ جو اللہ کے رحمے خیرات کرتا ہے اللہ کے رحمے کسی کو کچھ دیتا ہے تو فرمائے وہ اس قدر چھپ کر دیتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے آپ کو خبر تک نہیں ہوتی صرف اللہ کے رضا کے لئے کرتا ہے اس کو بھی رب تعالی اپنی رحمت کا ساہیہ نصیب فرمائے گا اور انہی تمام اوصاف یعنی سات اوصاف جو ہیں ان کا دوسرا رخ دیکھیں یعنی جو شخص مثال کے طور پر بادشاہ ہے حاکم ہے اپنی ریایہ کے ساتھ انصاف نہیں کرتا رحمت الہی کے سائے سے وہ محروم رہے گا قیامت کے دن اسی طرح وہ شخص جس نے اپنی جوانیوں کو عبادت میں نہیں احکام الہی کے برعکس گزارا وہ بھی اللہ کے رحمت سے محروم رہے گا قیامت کے دن رحمت الہی کے سائے سے وہ دور رہے گا اسی طرح وہ شخص جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا بمشکل مجبوری کبھی کبار آتا ہے صرف لوگوں کے تانہ زنی سے بچنے کے لئے تاکہ لوگ نہ کہیں کہ بھئی تو تو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے اس تانہ زنی سے بچتے ہوئے کبھی کبار آتا ہے اور فوراں چلا جاتا ہے اللہ کی عبادت میں خلوص دل کے ساتھ اس کی دل لگی نہیں مسجد کے ساتھ تو ایسا انسان بھی قیامت کے دن جب کوئی سائے نہیں ہوگا اللہ کے رحمت کے سائے سے محروم رہے گا اسی طرح وہ شخص جو اللہ کی رضا کیلئے کسی سے محبت نہیں کرتا جب بھی کسی سے محبت کرتا ہے باتشیت کرتا ہے تو اس کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے کہ ریاکاری ہوتی ہے یا اس کے اندر یعنی کہ کوئی لالچ ہوتی ہے محض اللہ کی رضا کیلئے کسی سے محبت نہیں کرتا تو وہ بھی رحمتِ الہی کے سائے سے محروم رہے گا اسی طرح وہ شخص جو کبھی بھی تنہے تنہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتا دکھلاوے کے لیے لوگوں کے سامنے وہ عبادت کرتا ہے محض وہ بھی اللہ کے رحمت کے سائے سے محروم رہے گا اسی طرح وہ شخص جس کے اندر حیاء کا نور نہیں ہے غیر محرم خاتون کی طرف دیکھتا ہے دوسروں کی ازندوں کو پامال کرتا ہے یعنی زانی ہے ایسا شخص بھی اللہ کے رحمت کے سائے سے محروم رہے گا قیامت کے دن جب سورج سوانیزی کے قریب ہوگا زمین تامے کی ہوگی وہ انسان معاشر کے دن بھی تلپتا ہوا پوری امتوں کو نظر آئے گا اور اسی طرح وہ شخص جو اللہ کے رحمے دیتا ہے لیکن ریاہ کے طور پر دیتا ہے دوسروں کو دکھلاوے کے لیے دیتا ہے تاکہ میں بڑا سخی کہلاؤں محض یہی نیجت ہے اللہ کے رضا ہے ہی نہیں اس کے لیے تو وہ اللہ کے رحمے اگرچہ خرچ کرتا ہے اللہ کے رحمت کے سائے سے وہ محروم رہے گا تو یاد رکھیں کہ یہ سات اوصاف ان میں سے کون کون سے اوصاف ہمارے اندر پائے جاتے ہیں کون کون سے نہیں پائے جاتے ہیں جو پائے جاتے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں جو نہیں پائے جاتے ان کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہم سب کو دینِ مطیم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تغفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمین